ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں ابشیک اور سواگت کرتا ہوں آپ کے میرے چینل مسٹر سائکو سائم میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا اوورال ایکسپیرینس بتاؤں گا ریگارڈنگ بلیک بیری پاسپورٹ کی بلیک بیری پاسپورٹ میں نے دو ہزار انیس یا دو ہزار اٹھارہ میں میں نے کیوں لیا اور کیا یہ سیٹ اب بھی باقی سیٹ کو ٹکر دے سکتا ہے یا باقی سیٹ کو مقابلہ کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا حالانکہ جو اس کا اوورال سپیسیفیکیشن ہے وہ کافی اچھا ہے 3GB رائم ہے 13 میکپکسل کیمرہ ہے سنیپ ڈائیگن 801 کا پروسیسر ہے بٹ یہ انڈرویڈ بیز نہیں ہے یہ ٹوٹلی آپ کا جو بیزڈ ہے وہ بلیک بیری ٹین او ایس پہ بیزڈ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں پورا آپ کو اپنا ایک انبھو بتاؤں گا کی میں نے بلیک بیری کیوں لیا میں نے بلیک بیری کو کیوں چوز کیا اور کیا اب کی ڈیٹ میں جہاں پر اتنے فلیکشپ فونس آ چکے ہیں ان کے بیچ میں اگر آپ بلیک بیری کو لیتے ہیں کیا آپ کا لینا صحیح ہے یا نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بھی سب بات کرنے والے ہیں کی بلیک بیری کیا باقی سیٹ کا مقابلہ کر پاتا ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اور پورا سمجھنے کے لیے مجھے کو این تک دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی پیشنس ہے تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میں نے پاسپورٹ کو کیو چوز کیا وہ بھی دو ہزار انیس میں اٹھارہ انیس میں تو پہلے ہمیں بات کرتے ہیں اس کے بیلڈ کوالیٹی کی تو اگر آپ اوورال میں اس کی بیلڈ کوالیٹی دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں سب سے بیسٹ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے ایون میرے چوز کرنے کا سب سے بڑا کاران تھا وہ تھا اس کا ڈیزائن میں یہ مہتر نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے یک ورک کرتا ہے کہ نہیں انڈرویڈ اپسیس میں چلتے ہیں کہ نہیں یہ یوسفول ہے میں نے یہ سب باروں میں بارے میں سوچا ہی نہیں سب سے پہلا جو مجھے اٹھریک کرنے کا کاران تھا وہ یہ تھا کہ اس کا ڈیزائن میں چکی کمینکیٹر سیٹ کا بہت بڑا شوکین رہا ہوں بہت بڑا لور ہوں کمینکیٹر سیٹ کا اور جو اس کا ڈیزائن ہے ایون میرے پاس ای سکسٹی ٹو تھا نوکیا کا ای سکسٹی ٹو اور ای سکسٹی ون تو وہ بھی اگر میں بات کروں تو اس کے کمپیریزن میں وہ شاید یہ اتنا ہی تھا لیکن اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک وائیڈ ڈیزائن ہے کافی ہی بیسٹ این سلک ڈیزائن ہے تو یہ میرے کو بہت پسند آیا اب بات کرتے ہیں اس کے فیچرز کی تو پہلے فیچرز میں میں آپ کو بتا دوں وہ ہے کی بوڈ جو کہ آپ کو آج کے کسی بھی انڈرویڈ سیٹ میں نہیں ملے گا چاہے آپ کوئی بھی سیٹ لے لے یہ جو فیچرز ایب لیول کراتا ہے وہ سیپ اور سیپ آپ پر کھونڈ کراتا ہے وہ ہے بلیک بیری تو بلیک بیری اور ابھی کے جو بلیک بیری آرہے ہیں جیسے آپ کا فور اگزمپل بیری کے جو باقی سیٹ ہے جیسے اگر میں کی ون کی بات کر لوں کی ٹو کی بات کر لوں اور ڈی ٹی کے سمتنگ کچھ آتا ہے وہ ہے اس کی اگر میں بات کر لوں تو بھی اس کا جو کی بورڈ ہے وہ ون او بیسٹ کی بورڈ ہے کیونکہ اس میں ٹک 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 والی آواز نہیں آتی یہ بہت ہی سموث ہے اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے تو یہ کافی سموث اس کے کی پیڈ ہے اور سب سے اچھی بات آئی لیک دیٹ فیچر یہ میرے کو بہت پسند آیا اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اسی کے کی بورڈ کا ہی اگر آپ براوزر میں جائیں گے تو آپ کو ٹچ کرنے کی جرورت نہیں ہے آپ سمپلی یہاں سے یہ دیکھئے سمپلی آپ ایسا اس کو موو کرتے جائیے اور یہ مطلب اس کے کی بورڈ میں ہی آپ کا ٹریک پیڈ لگا ہوا ہے آپ جو بھی بولنا چاہے اس کو بول سکتے ہیں یہ سب لگا ہوا پلس کافی اچھا ڈیزائن دوسرا آپ بات کروں میں ڈسپلے کی تو اتنا جو وائڈ ڈسپلے اگر میں آپ اوورال اگر اس کا ڈسپلے ہی دیکھیں گے تو اوورال میں اس کا جو ڈسپلے ہے وہ کافی وائڈ ڈسپلے ہے چلے میں اس کو کلیر کر کے بتاتا ہوں بڑا ہی پیارا سلیم ٹرم ڈسپلے ہے اس کا جو ہے 480x480 ہے اور جو سکرین ریزولوشن ہے وہ ہے 14 40x1440 تو یہ پورا ہی سکوائر ہے کہیں سے بھی ریکٹینگل نہیں ہے کہیں سے بھی کچھ نہیں ہے پورا سکوائر ہے اپنے آپ میں one of the best set ہے اب بات کرتے ہیں فیچرز کی تو تو دیسمبر سے بولا گیا تھا کہ اس set میں جو ہے واتس اپ آن نہیں ہوگا گوگل پلے سرویسز جو ہے وہ نہیں چلیں گی کافی کچھ لیکن جب میں نے اس کو لیا میں وہ سب سوچ کے نہیں لیا تھا جب میں نے اس set کو لیا تو میں بولا یار می کو سیکنڈری فون کے لیے چاہیے جو کمینکیٹر ہونا چاہیے میری ریکوائرمنٹ بھی ہوئی تھی کمینکیٹر ہونا چاہیے تو کمینکیٹر ہے اب اس کے بعد جب میں نے اس میں ایپس انسٹال کرنا چاہیے تو ہاں اتنا تو ہے کہ بہت سارے ایپس جو ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے لیکن اگر میں اس پیشلی اگر میں واتس اپ کی بات کروں تو واتس اپ کی بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واتس اپ اس میں فولی رننگ ہے چلے میں اپنے ہی ایک نمبر میں میسیج کرتے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے مسٹر سائکو سیم اور اس میں میں ٹائپ کرتا ہوں آئے آ آ آ یہ تو دیکھ لیجئے کوئی ایشو نہیں کوئی پرابلم نہیں بہت اچھے سے اس میں واتس اپ جو رننگ ڈکھا رہا ہے اور کافی اچھے سے یہ سموثلی اس میں رن کرتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے اپس کی چونکہ آپ اس سیٹ کو نہ گیم کے لئے use کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا resolution ایسا ہے game support کافی game سے support کرتے ہیں پلس اس کو آپ بہت سارے اپس کے لئے بھی use نہیں کر سکتے جو آپ کی requirement ہے basically اگر اس کو overall design دیکھا جائے تو یہ ہے business phone تو business phone ہے تو business phone کے جو features ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے تو دیکھئے جیسے میں پو اس میں چیز دکھاتا ہوں پلار اس کہاں گیا یہ جب آپ اس میں browse کرتے ہیں آپ کے document files کو recovery میں یہ میرے کام کا ایسا فائل ہے جب آپ اس میں کوئی بھی sheet کو رن کرتے ہیں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے اس کا جو viewing angle ہے وہ کافی اچھا ہے even مطلب جب آپ android کی بات کریں گے تو آپ کو اتنا ہی دکھائی دے گا لیکن یہ پچو کی display اس کا کافی broad ہے تو آپ کو smooth دیکھ جاتا ہے یہ دیکھیں تو یہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ specify کچھ کرنا ہے تب بھی اگر آپ ایک overall میں دیکھیں گے اس کا viewing angle تو کافی اچھا ہے یہ دیکھیں تو میرے کو requirement جو میری جو data ہیں وہ میں easily اس کو access کر سکتا پلس آپ keyboard ہے تو آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ easily یہ keyboard سے edit بھی کر سکتے ہیں اس کے le میں بات کروں social apps تو twitter facebook ہے آپ whatsapp youtube ہے اور cam scanner بھی اچھے س work کرتا چلے میں آپ اس میں gaming دکھا دیتا ہوں game بھی ٹھیک ہے کبھی کبھ بار time pass کرنے کے لئے اور چونکہ میرے پاس note 8 ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ میرے کو اس کی جراؤ پڑے گی گی کھے لیں کے لئے کیونکہ note 8 one of the best تو gaming کے لئے تو اس پیشلی میں prefer نہیں کروں گا تو جو لوگ سوچتے کہ game چل جائے اور ہم game کھے لیں گے تو یار پلیس مد خرید نہ چونکہ آپ کا پیسہ ہو جائے گا پھر آپ کو کافی نیراشا کا سامنا کرنا پڑے سکتا ہے تو بیسٹ ہے کہ اگر آپ ایک secondary phone چاہتے ایک unique phone چاہتے ایک antique phone چاہتے ہیں یہ ہے یہ اپنے آپ میں one of the best and the only one ہینڈ set ہے یہ اس میں آپ کو ٹیمپل رن جو ہے وہ رن کر کے دکھاتا ہم سے سکتا ہم 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 ٹیمپل رن جا را کھیل کریں ہم جا مجھ آئیڈیا میں بہت ٹھوڑے game کھلتا ہوں آ رے یار تو چیز 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 بات نہیں لیکن آپ کو سمجھ میں آگے کہ اس میں گیم جو ہے وہ تو چل سکتا ہے چونکہ ان رائد بیز لائے ہے ان or این گیم سوری او اس کا چلے ہوں میں آپ کو سان سناتا ہوں سان تو میں نے ابھی تک بہت سارے سیٹ کو یوز کیا ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا بیسٹ ہے جو ایک کرسٹل کلیر ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ون آف دا بیسٹ ساؤنڈ میں بول سکتا ہوں چلے میں آپ کو اس کا ساؤنڈ تیسٹ کروا لیتا ہوں موسیقی موسیقی سن لیتے ہیں چونکہ یوٹیوب میں ڈالنا ہے اور یہ سب اگر میں سانگ ڈالتا ہوں تو کواپی رائٹ سٹرائک آ سکتا ہے میرے اس میں آپ کو میں ڈسپسیٹو موسیقی 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 جارہ میں سٹرائک آیا ہے دوستو تو میں نہیں کر سکتا اب چلیے اوورال میں میرے کو اب تک میں نے اس کو یوک کیا اس کی جو بیٹری لائف ہے کافی اچھی ہے پورا دن بھر چل جاتا ہے چونکہ جارہ ایپس نہیں ہے تو آپ کا ایسا کچھ ایشو نہیں آتا آپ کہہ دیکھو یہاں پر فائل مینجر ہے اس فائل مینجر لاؤگ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس فائل مینجر چلتا ہے پلس کیمرا کوالیٹی دیکھ لیتے ہیں تو کیمرا بھی اوکی ہے اگر آپ ایمیج کی بھی بات کریں تو کافی ڈیٹیل ایمیج ہے تھرٹین میگا پکسل کیمرہ ہے تو اوورال میں اگر میں آپ کو ایک بات بولوں تو اگر آپ سیکنڈری فون چاہتے ہیں چونکہ اب یہ اتنا جارہ پورفل نہیں ہے کہ آپ اس کو ایزا پرائیمری فون یوز کرے آپ پرائیمری فون بھی یوز کر سکتے اس کی جو کالنگ ہے وہ بھی کافی اچھی ہے کوئی نیٹورک ایشو نہیں آتا کوئی بھی پرابلم نہیں آتا پلس اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بروزر میں آپ اپیرا انسٹالڈ ہے بیٹری سیور ہے کیو آر سکینر ہے آر ای آر فائل ہے فائل منیجر ہے سی سی کلینر ہے یو سی بروزر ڈالا ہوا ہے ڈاکیمنٹو گو ہے کلر نوٹ ہے اس کے بعد اگر آپ ادھر دیکھیں گے ڈاکیمنٹ سکینر ہے کلیم ہائی ہل کلیم ہے ٹیمپل رن ہے اپٹوائیڈ ہے یوٹیوب ہے تو اپنے اپنے کمپلیٹ پیکیج ہے یا میرے کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم آئے گا اور پاسپورٹ سے ریگارڈی اگر آپ کو کوئی بھی آتا ہے اور ایک چیز اور وہ کریے جو پاسپورٹ یوزر ہیں ان کو ہو سکتا یہ پرابلم آئی ہو جب انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہو کہ آپ کو بار بار ری سٹارٹ کی پرابلم آ رہی تھی جب بھی آپ ری سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹو ری سیٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ کو فیٹری سیٹنگ آپ کرتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بنانے والا تو سٹے کنیکٹیڈ ویت مائی چینل اور یہ تھا میرا اوورال ریویو مطلب ایک یوزر ریویو بول سکتے ہیں حالان کہ میں نے اس کو بہت لانگ ٹرم سے یوز نہیں کیا ہے چونکہ اس کو یوز کرتے ہیں میرے کو ایک منتھ ہی ہوا ہے اور ایک منتھ کے بیسیس پر میں آپ کو ایک پتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اینٹیک فون یوز کرتے ہیں آپ کو ایک فون چاہیے جس کو آپ لے کے اگر آپ کہیں پر بھی یوز کر رہے ہیں ایک بار لوگ پلٹ کے دیکھیں اگر آپ کو سینٹر آف اٹریکشن چاہیے تو یہ ہے آپ کوئی بھی سیٹ اس کے کمپیریزن میں رکھ لیجیے یہ اپنے آپ میں بیس سیٹ ہی ہے یہ ہے میرا LG کا جیتری اگر آپ اب بھی دیکھیں گے ایسے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یار بیسٹ ہے ایون میں ابھی اپنے نوٹیٹ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ تو ابھی نہیں خواب سکتا لیکن اگر دونوں کو اوورال میں اگر آپ آپ کمپیر کریں تو یار دکھنے میں الگ ہے تو بہت اچھا فون ہے اس ریویو کو میں تھوڑا اور سپیشل بنانا چاہ رہا تھا لیکن میں پہ سبھی ٹائم نہیں ہے کچھ کچھ کام میں رکار کرنا ہے ایک ریویو بھی دینا تھا تو اس لئے میں نے اس کو چوز کیا تھا ایسا بن گیا تو میں نے سمجھتا کہ یہ ایک بیسٹ ریویو ہے ریگارڈنگ پاسپورٹ لیکن جو میرا ایک یوزر ریویو تھا وہ میں نے دے دیا اس میں اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری ہو ریلیٹڈ ٹو پاسپورٹ آپ میں کو میسیج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ اور واشنگ دیس ویڈیو سبسکرائب کرنا نہ بھولے لائک کرنا نہ بھولے اور ابھی میں اپنے چینل میں ایک نیا سیکشن چالو کرنے والا ہوں which is related to psychology and psychiatric کی how to win people جو شیو خیڑا کر کے ہیں ان کی جو بک تھی ان کے بیسیس پہ میں ایک ویڈیو انسٹرکشن ایک ویڈیو ڈیمون میں آپ لوگ کو بنانے والا ہوں کہ how to influence people اور اپنے mind power کو آپ کی اس طرح سے بہا سکتے ہیں تو stay connected thank you very much